مووی کی شروعات میں ہم جلڑ کو دیکھتے ہیں جو اس بنجر دنیا میں اکیلی بھٹک رہی ہوتی ہے اس کے پاس ایک وین ہے اس میں ایک گن اور اس کی ہیس بینڈ کی فوٹو ہوتی ہے کیونکہ دنیا پوری ختم ہو گئی تھی اس لئے بہت کم ہی لوگ جندہ ہے یہ نکلی ہے سپلائی جھنڈنے کے لئے پھر وہ ایک گیس سٹیسن پر پہنچ جاتی ہے جو پوری طرح کھالی تھا وہ تھوڑا آرام کرتی ہے تب ہی اسے عجیب آواز نوے دینے لگ جاتی ہے اوپر ایک کریچر تھا جو گھرا رہا تھا وہ جلدی سے باہر نکل جاتی ہے وہ سیدھا اپنے بیس کی طرف جا رہی ہوتی ہے وہ جلدی پہنچنے کے لئے رونگ ٹرن لے لیتی ہے وہاں اسے ایک کار دکھائی دیتی ہے اس کے آگے گھائل آدمی بیٹھا ہوتا ہے پچھلی رات وہ کریچر نے اس پر اٹیک کیا تھا وہ کریچر کو اندر بند کرنے میں کامیاب ہو گیا جولد کو سپلائی جی چاہیے تھی اس لئے وہ اندر جا کر جیسے تیسے اس کریچر کو مار ڈالتی ہے جب تک وہ باہر آتی ہے وہ آدمی اپنا دم توڑ چکا تھا پھر سارا راسن جمع کر کے وہ چل دیتی ہے وہ کافی لیٹ ہو جاتی ہے رات بس ہونے ہی والی ہوتی ہے اور رات ہوتے ہی وہ کریچر باہر آ جائیں گے سامنے دیکھنے کی وجہے وہ جیک کی فوٹو کے طرف دیکھ رہی تھی تب ہی اس کا دھیان بٹکنے سے اس کی وین پلٹ داتی ہے اس کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں پاسٹ میں جب جولی پہلی بار جیک سے ملتی ہے ایک آرٹ گیلری میں جہاں وہ کھانے کے بھانے آئی تھی جہاں جیک وہاں کا مالک تھا اس نے نوٹس کر لیا کہ یہ لیجارٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اس لئے وہ پوچھتا ہے کیونکہ وہاں فینسی بیکن کی فوٹو تھی جواب میں وہ کہتی ہے آئی ایم ویجیٹیرین اس کا بانڈا فور جاتا ہے اس لئے وہ بتاتی ہے بہر باری سو رہی تھی اس لئے میں اندر چلی آئی پھر جیک کہتا ہے یہ گوڑ بھی چاہتے ہیں ہم دونوں واپس میں ملیں جیک اسے ایک پینٹین دکھا کر کہتا ہے یہ کافی اگلی ہے پر جولی کو یہ مونسٹر لگ رہا تھا اگلی نس کے پیچھے تمہیں بیوٹی دکھائی دے گی اس کے بعد جیک اسے اپنے گھر لے کے جاتا ہے جہاں جاتے ہی جولیس کے ہوسٹ اڑ جاتے ہیں یہ کافی ایک دوسرے سے اپوجیٹ ہوتے ہیں جیک کافی امیر تھا اور جولیٹ کافی گریب تھی کیونکہ اس کی حالت کافی جیادہ خراب ہوتی ہے ایک چیز کومن تھی وہ یہ دونوں اکیلے ہیں ان کی کوئی بھی پیرنس نہیں ہے کچھ دیر پہلے ملے تھے اور جیک اچھے طرح سے بات کر رہا تھا اس لئے جولیٹ گبرہات میں جولیس وہاں سے چلی جاتی ہے اور جیک کو یہ بڑھتا ہو سمجھ میں نہیں آتا لیکن کچھ دنوں بعد جیک اسے ایک ہوتل میں دیکھتا ہے جس کے ساتھ ایک بڑا آدمی تھا جیک اسے فول کرنے پر پتا چلتا ہے وہ یہ سب پیسوں کے لئے کر رہی ہے اس کا پیچھا کرتے ہیں جس کے بعد اپارٹمنٹ تک پہنچ جاتا ہے جس کے بعد کچھ گنڈے کھڑے تھے اور اس کے روم میں ان کا بوس تھا جو کی پیمپ ہے اپنا سیر لینے کے بعد اسے اندر جانے دیتے ہیں یہ سب دیکھ کر حیران دے جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں لیکن جولیٹ اسے دیکھ کر خوش نہیں ہوتی وہ اسے بیجتی کر کے وہاں سے بھگا دیتی ہے جولیٹ کچھ دنوں بعد بڑی بوری حالت میں اس کے گھر پہنچتی ہے پیمپ اور ان کے گنڈے نے اس کو مار کر بھگا دیا تھا اب جیک نے اس کا کھیال رکھا لیکن اگلے دن وہ باپس ڈرگز لینے جا رہی تھی جیک اسے جانے سے روک دیتا ہے جولیٹ گسے میں آکا اس کا سارس مان توڑ رہی تھی پھر وہ اسے سمجھا رہا تھا اس کی بلت چھڑوانے کے لیے وہ سہر کی بھار ایک بڑا سا گھر لیتا ہے تاکہ ایک آنت میں رہ سکے اور وہاں پر ڈرگ نہ پہنچ سکے اسے پتا چلتا ہے جیک اسے کتنا پیار کرتا ہے لیکن اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ دونوں ساتھ رہنے لگ رہے تھے کچھ دنوں بعد جولیٹ پریگنٹ ہو جاتی ہے جس سے وہ دونوں کافی خوش تھے لیکن جب ڈلیوری کا ٹائم آتا ہے تو بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا ہے جولیٹ کی بیڈ ہیبیٹ کے کارن اس بچے کی موت ہوئی تھی یہ بات تو دونوں جانتے ہیں کچھ دنوں بعد جولیٹ واپس پہلے جیسی حالت میں آ جاتی ہے وہ سڑکوں پر گھومتی ہے بول کر وہ کارٹ چھوڑ کر میٹرو کے طرف چلا جاتا ہے اور جولیٹ پہنچ جاتی ہے بار میں جیک بار بار جولیٹ کو فون کر رہا تھا پر وہ انسر نہیں دیتی پھر وہ ٹی وی پر دیکھتی ہے میٹرو پر کیمیکل اٹیک ہوا ہے جس میں پنتالیس لوگ مارے گئے ہیں یہ دیکھنے کے بعد اس کا فون اٹھا لیتی ہے کیونکہ جیک بھی اس کا سکار ہو گیا تھا وہ جلدی سے اسپیٹل پہنچ جاتی ہے جیک ایڈمیر تھا قسمت سے وہ بچ گیا تھا لیکن وہ اب بول نہیں سکتا اور جولیٹ کو پوری امید ہے وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا جب اگلے دن اسپیٹل پہنچتی ہے تو جیک وہاں پہ نہیں تھا کیونکہ اس کی بارڈی کیمیکل کی چپیٹ میں آ گیا تھا اس لئے اسے ڈیکیوج کر دیا گیا ایک کل تھا اور ایک آج لیکن جیک جب اس کے ساتھ میں تھا تو اس کی قدر نہیں تھی پھر ہمیں باپس پرجنٹ میں آ جاتے ہیں کریست کے بعد جلد کا ہوسٹ آتا ہے وہ دیکھتی ہے اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی ہے وہ وین کے نیچے دبی ہوتی ہے وہ اس ٹانگ کو نکالنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن اس میں اس کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اس لئے وہ پہلے بھار پڑی گن کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے پر گن اٹھانے پاتی وہ جیسے تیسے اپنے پیروں کو نکال لیتی ہے اور اس پر الکوہول ڈال کر اس ہڈی کو اس کے اندر فٹ کر دیتی ہے یہ سننے میں جتنا آسان لگ رہا نا یہ اتنا آسان ہے نہیں پیر کو پیچ اپ کرنے کے بعد اپنے ریڈیو کے بیس سے کونٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کوئی ریپلائی نہیں آتا الٹا اس کا سور سن کر وہاں ایک کیریچر آ جاتا ہے وہ جلدی سے گن اٹھا لیتی ہے ہم اس کیریچر کی ٹانگ کو دیکھتے ہیں جو بلکل انسانوں کی طرح ہوتی ہے تب ہی وہ جا رہا ہوتا ہے وہ باہر فینک دیتی ہے وہ اس ووکی ٹوکی کو اٹھا کر پٹھک دیتا ہے مطلب یہ دیکھ نہیں سکتے جلد باہر آتی ہے اور ریڈیو کو دھوننے لگ جاتی ہے اتنے ماہو کیریچر اسے دیکھ لیتا ہے پہلی بار ہمیں اس کی فیس کو دکھا جاتا ہے اب ہم اسے ریپر کے نام سے بلائیں گے یہ ریپر انسان ہے اس کیمیکل اٹیک کے بعد انسانوں کی ایسی حالت ہو گئی ہے جلد جلدی سے وین میں آ کر اس کا انتظار کرنے لگتی ہے لیکن وہ پیچھے سے آ جاتا ہے اس نے جلد کو پکڑ لیا تھا وہ وین کو سٹارٹ کر کے ریس دیتی ہے وہ ریپر ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ جاتا ہے اس بار اسے سوٹ کر کے اسے بھگا دیتی ہے پھر وہ ریڈیو کو ٹرائی کرتی ہے اس بار اسے ریپرائی مل رہا تھا وہ بتاتی ہے تمہاری وین میں لوکیٹر ہے اسے اون کرو جیسا کہتی وہ ویسا ہی کرتی ہے ریپر اس کے آس پاس ہی تھا وہ بات کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہ ریپر نے سامنے کا سسا اٹھا دیتا ہے اور اس کی طرف آگے بڑھ رہا تھا لیکن وہ دو جبول سے ہیر لیٹ کو اون کر دیتی ہے جس سے وہ بھاگ جاتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں ہم ابھی نہیں آ سکتے بہت دینجر ہوگا تم صبح تک انتجار کرو کل ہم صبح آ جائیں گے وہ نراس ہو کر بیٹھی تھی تب ہی اسے کار کی آواز سنویں دیتی ہے جس سے جلد خوز ہو کر ہورم بجا کر اپنے پاس بلا لیتی ہے پرانتو وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے وہ جلد کو مار رہے ہوتے ہیں تنک کر رہے ہوتے ہیں یہ آدمی لٹے رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ ریپر وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے مار دیتا ہے جسے دیکھ باقی سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ ریپر کے ہاتھوں سے نہیں مرنا چاہتی وہ سسائیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ رک جاتی ہے جندگی میں اس نے بہت بار ہار مانی ہے لیکن وہ اس بار ہار نہیں مانے گی وہ لڑے گی وہ ایک گینس کین لے کر بھار جاتی ہے اور ریپر کو آکرشت کرتی ہے جیسے ہی وہ ریپر اس کے پاس آتا ہے جلد وہاں کین پر بلاس کر دیتی ہے پر وہ اس بار بھی بچ جاتا ہے اس کے بعد وہ ریپر اسے اٹھا کر پٹھک دیتا ہے پھر جلد سوٹ کر دیتی ہے اسے لگتا ہے وہ اس بار مر چکا ہے صبح ہونے والی تھی ہم دیکھتے ہیں ریپر ابھی تک نہیں مرا وہ رینگتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے جلد اسے مار نہیں پاتی کیونکہ وہ تھکی ہوئی تھی وہ اوپر آ گیا پر اسے مار نہیں رہا تھا جیسے آپ سوچ رہنا ویسا کچھ نہیں ہے یہ ریپر کوئی اور نہیں بلکہ جیک ہوتا ہے جو پوری رات اس کی رکھوالی کا رات تھا تھوڑی دیر بعد وہ سمجھ جاتی ہے اب جلد کو یاد آتا ہے وہ ایک مونسٹر کوئی فوٹو دکھایا تھا اس نے یہ بتایا اس کی بیوٹی کو دیکھو مونسٹر کو مت دیکھو وہ بات اس کی آج کام آنے والی ہے وہ اب جیک سے الگ نہیں ہونا چاہتی پھر وہ جیک کے ساتھ اپنی آپ کو سوٹ کر لیتی ہے اسی کے ساتھ یہ پیاریس مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تھنکس فور واشنگ یہ آپ کو مووی کیسی لگی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب جرور کریں